تو آپ لازمی میک شور کریں کہ اگر خندانہ خاصتہ کوئی ڈی جے سٹینٹ آپ کے اندر موجود ہے تو ایک لیمیٹیڈ پیرید کے بعد اسے لازمی نکلوائیں اسلام علیکم جی ویلکم ٹو یورو ٹوکس ویڈاکٹر حریس ویڈاکٹر حریس ویڈاکٹر محمد صدیق حریس اور میں کنسلٹنٹ یورولوجسٹ ہوں آج ہم نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یورولوجی پوائنٹ آف یو سے آج ہم نے بات کرنی ہے ڈبل جے سٹینٹ یا ڈی جے سٹینٹ یا وہ سٹینٹ جو کڈنیز کے اندر ہم پیشنٹ کو ڈالتے ہیں اس سلسلے میں آج ہم جانیں گے کہ یہ سٹینٹ کیا ہوتا ہے اس کو کیوں ڈالتے ہیں اس کو نکلوانا کچھ عرصے کے بعد کیوں ضروری ہے اور اس کی کیا کیا کامپلیکیشنز ہو سکتی ہیں چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے جاننا یہ ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ڈی جے سٹینٹ کیا ہوتا ہے ڈی جے سٹینٹ بیسیکلی ایک ربر کی بنی ہوئی ایک ایسی ایک نالی یا ٹیوب ہوتی ہے جو ہم گردے کے اندر ڈالتے ہیں عمومی طور پر ہم اس نالی کو کچھ ایک limited period کے لیے ڈالتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ گردے سے لے کے مسانے تک کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو اس کو یہ بائی پاس کر دیتی ہے مطلب اگر کسی پیشنٹ کا گردہ کسی بھی وجہ سے اگر بند ہو گردے کی نالی کی تنگی کی وجہ سے بند ہو پتھری کی وجہ سے بند ہو تو وہاں پہ ہم نالی ڈال کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہ نالی کی موجود کی میں مجریز کا گردہ جو ہے وہ obstruction کا شکار نہیں رہے گا اور کھل جائے گا اور اس کا راستہ جو ہے وہ بند نہیں رہے گا بسیکلی ڈی جے سٹینٹ کے ہوتا ہے ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کے دو اینڈ ہوتے ہیں ایک اینڈ جو ہے وہ گردے کے اندر موجود رہتا ہے اور دوسرے اینڈ مسانے کے اندر ہوتا ہے یہ بسیکلی کوائل شیفڈ ہوتے ہیں جیسا آپ پکچر میں بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پر یہ ہم آپریشن کے بعد ڈالتے ہیں اور آپریشن کے بعد تقریباً چھ سے آٹھ ہفتے کے لیے ہم اس کو اندر رہنے دیتے ہیں کچھ پیشنٹ کے اندر یہ تھوڑے زیادہ دن بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور اس پیریٹ کے بعد یہ ہم بزریا کیمرہ ایزیلی نکال دیتے ہیں سٹینڈ کا جاننا آپ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ بسیکلی اکثر مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو پہلے کوئی آپریشن ہوا ہوتا ہے اور کسی ڈاکٹر نے ان کو ڈی جے سٹینڈ ڈالا ہوتا ہے عمومی طور پر پیشنٹس جو ہیں وہ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں اور ڈی جے سٹینڈ جو ہے وہ ان کا کیڈنی کے اندر موجود رہتا ہے جس کی ویسے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور پیشنٹ سے زیادہ اس ڈاکٹر کو زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کے پاس وہ علاج کے لیے آتے ہیں اب اس کی کیا وجہ ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈی جے سٹینڈ ہم زیادہ سے زیادہ ایک سپیسیفک پیریڈ کے لیے رکھتے ہیں جس میں چھے سے آٹھ ہفتے عمومی طور پر ہم رکھتے ہیں اگر ایک پیشنٹ کا سٹینڈ ہم اس سے زیادہ رکھیں تو اس کے اوپر انکرسٹریشن شروع ہو جاتی ہیں مطلب اس پورے سٹینڈ کے اوپر پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے عمومی طور پر ان کے جو گردے کے اندر پارٹ ہوتا ہے جو مسانے کے اندر پارٹ ہوتا ہے ان دونوں اینڈ پر بقاعدہ پتھری بننا شروع ہو جاتی ہے جس کو ریموک کرنے کے لئے دوبارہ سے آپریشن کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اور جو کہ پراپرلی بڑا آپریشن ہوتا ہے اس کو نکالنے کے لئے پھر ایک آپریشن مزید کرنا پڑھ سکتا ہے یہ بیسیکلی کچھ ڈاکٹرز بھی نکلیک کر دیتے ہیں اس بات کو پیشنٹ کو پراپرلی گائیڈنگ کرتے اور کچھ پیشنٹ بھی جو ہیں اس چیز کا خیال نہیں رکھتے اور ڈی جے سٹینٹ جو ہے وہ ان کا سالوں اندر پڑھا رہتا ہے اور ان کو اس چیز کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کیڈنی پین کرنے لگ جاتا ہے اور سٹینٹ جب وہ لک ہو جاتا ہے یا پھر پشاہ میں انفیکشن آتا ہے پھر جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس کے اندر وہ سٹینٹ ویسے کا ویسے پڑھا ہوتا ہے اس سٹینٹ کی ایک سپیسفک لائف ہوتی ہے مطلب تین مہینے زیادہ سے زیادہ اگر میں بتاؤں تو تین مہینے تک ہم اس سٹینٹ کو میکسیمم رکھ سکتے ہیں اگر ہم نے کسی مریض میں اس کو ڈالنا بھی ہے تو پھر اس کو پروپرلی ہم چینج کرتے ہیں پرانا جو ڈی جے سٹینٹ ہے وہ آلموس تین مہینے سے زیادہ اندر نہیں رکھنا چاہیے اس کی کیا وجہوات ہوتی ہیں اس میں یہ کہ بسکلی ہوتی تو پلاسٹک ہے جیسے ایک چیز میں نے بھی بتائی ہے آپ کو کہ انکرسٹریشن ہو جاتی ہے مطلب اس کے اوپر جو ہے وہ پتھری بن جاتی ہے پورا سٹینٹ کے اوپر بھی پتھری بن سکتی ہے اس کے علاوہ اس کی موجودگی میں پیشنٹ کو پشاپ کے اندر انفیکشن بھی ہو سکتا ہے بلیننگ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جب زیادہ عرصہ یہ رہے گا تو اس کی انٹیگریٹی خراب ہو سکتی ہے مطلب کافی کیسز میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ دی جے سٹینٹ اندر پڑا ہوتا ہے وہ کافی عرصے تک فارگوٹن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ بریک ہو جاتا ہے مطلب اس کی پوری انٹیگریٹی جیسے کہ یہ ٹیوب میں نے آپ کو دکھایا ہے اس صورت میں ہوتی ہے لیکن جب وہ اندر رہے گا تو اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ بربورے ہو کر یا کرمبل ہو کر کیڈنی میں رہ جاتے ہیں کچھ بیچ میں گردے کی نالی یوریٹر میں رہ جاتے ہیں اور کچھ جو حصہ ہے اس کا مسانے میں گر جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ڈاکٹرز کے لیے کافی زیادہ چیلنجنگ ہوتی ہیں ٹریٹ کرنے کے لیے اور پیشنٹ کے لیے بھی ظاہر ہے دوبارہ سے اس کو پروپرلی سرجری کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی کافی زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے سٹینٹ بیسیکلی دو سے تین طرح کا آتا ہے ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ میٹیلک سٹینٹ بھی ہوتے ہیں جو کچھ ڈسیزز کے اندر ہم ڈالتے ہیں عمومی طور پر پاکستان میں بڑی مشکل سے اویلیبل ہوتے ہیں میٹیلک سٹینٹ وہ سٹینٹ ہوتا ہے جس کے اندر جس کے آل اراؤنڈ انٹی بائٹک کا کوریج ہوتا ہے جس کو ہم تھوڑے سے زیادہ عرصے کے لیے کڈنی کے اندر رکھ سکتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ ڈی جے سٹینٹ ڈالنے کی آخری ضرورت کیوں پیش آتی ہے وہ ہم تب ڈالتے ہیں جب گردے کے اندر گردے کی نالی کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہو جائے آیا وہ رکاوٹ باہر کی طرف سے ہو مطلب کوئی ساتھ میں کوئی اگر کوئی میس پڑا ہے کوئی رسولی پڑی ہے جس نے یوریٹر کو دبا دیا ہے اس صورت کے اندر وہ پچک جاتا ہے اور باند ہو جاتا ہے اور پشاپ کی رکاوٹ ہو جاتی ہے گردے کے اندر پشاپ کی رکاوٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے ہم سٹینڈ ڈالتے ہیں عمومی طور پر زیادہ تر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں یورالوجسٹ ایز ایورالوجسٹ میں آپ کو بتاؤں تو اس کے اندر پتھری سے ریلیٹڈ پیشنٹ آتے ہیں جب بھی پیشنٹ کو گردے کی نالی میں پتھری ہوتی ہے یا گردے کے اندر پتھری ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اور اگر پیشنٹ ہمارے پاس کچھ لیٹ کنڈیشن میں آئیں تو اگر ہم یونو کمپرومائز ہو تو ایسی کنڈیشن کے اندر خدا نہ خاصتہ گردے میں پیپ بھی پڑی ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جن کے اندر پیو جے افٹرکشن ہوتی ہے مائلڈ ڈگری کی پیو جے افٹرکشن ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ڈی جے سٹینڈ ڈال دی جاتا ہے کچھ ایسے کیسز جو ہم سرجریز کرتے ہیں جیسے یو آر ایس یوریٹروسکوپی جس میں کیمرے کے ذریعے ہم گردے کی نالی کی پتری کو توڑتے ہیں تو عمومی طور پر ہم اتنے بڑے پیسز میں توڑتے ہیں کہ وہ ایسیلی پاس آؤٹ ہو جائیں تو کچھ حرصے کے لیے ہم ڈی جے سٹینڈ ڈال دیتے ہیں تاکہ پتری کے جو ضررات ہیں وہ رکاوٹ نہ کریں پیشنٹ کو اور آہستہ آہستہ بڑے آسانی کے ساتھ وہ پیشنٹ کی گردے کی نالی سے کلیر ہوتے جائیں اس کے علاوہ کچھ کیڈنی کے آپریشن ہوتے ہیں مطلب اوپن آپریشن اگر کیڈنی کے سٹون کا ہم کریں اس صورت میں ہم ڈی جے سٹینڈ ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ پائلوپلاسٹی جو پیو جے افرکشن کے لیے مطلب گردے کی نالی کا جو مو ہوتا ہے اگر وہ بند ہو اس کے آپریشن کے بعد عمومی طور پر ڈال دی جاتا ہے اور جیسے اگر باہر سے کوئی پریشن کی وجہ سے جائے رسولی کی وجہ سے اگر بندش ہو تو اس کے اندر بھی ڈی جے سٹینڈ ڈال کر گردے کے راستے کو کھول دیا جاتا ہے تو یہ موٹی موٹی عام انڈیکیشنز ہیں جو عمومی طور پر جن پیشنٹس کے اندر ہم ڈی جے سٹینڈ ڈالتے ہیں اس کا ایک اور متبادل بھی ہوتا ہے جسے پی سی ان بولتے ہیں اس کے اندر وہ تھوڑا زیادہ انویسی پروسیجر ہوتا ہے اس کے اندر ہم ڈی جے سٹینڈ کی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں کیا کیا کامپلکیشنز ہو سکتی ہیں ڈی جے سٹینڈ کی وجہ سے پیشنٹ کو بار بار ایڈیٹیشن ہو سکتی ہے مسانے کے اندر درد ہو سکتا ہے مسانے کے اندر انفیکشن ہو سکتا ہے پشاپ کا انفیکشن ہو سکتا ہے پشاپ کے اندر پشاپ کو خون آ سکتا ہے کیونکہ جب بھی وہ ڈیجی سٹین ٹرائیگون کے ایریے پہ بلیڈر میں تکراتا ہے تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پشنٹ کو بار بار پشاپ کے مسائل کہہ سکتے ہیں پشاپ بار بار آنا روکرون کے ساتھ آنا اور پشاپ کی رکاوٹ تھوڑی بہت محسوس کر سکتا ہے پشنٹ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ ایک بہت سپیسفک چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ پشاپ کرتے وقت پشنٹ تھوڑا سا بھی زور لگاتا ہے تو پشاپ کرتے وقت اس کو اسی سائٹ کے کیڈنی میں پین بھی ہو سکتا ہے یہ عمومی طور پر جو کمپلکیشنز ہیں جو دیکھنے میں آتی ہیں وہ ڈیجی سٹینڈ کے وجہ سے یہ ہی ہوتی ہیں اس میں ٹیک ہوم میسیج آپ لوگوں کے لیے یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ آپ کے یا آپ کے کسی پیشنٹ کے اندر کسی ڈاکٹر نے سرجری کے بعد ڈیجی سٹینڈ ڈالا ہے تو خاص طور پر ایک سپیسیفک پیریڈ آپ کو ہر ڈاکٹر منشن کرتا ہے کہ اس پیریڈ کے بعد آپ نے ڈیجی سٹینڈ لازمی نکلوانا ہے اگر اس پیریڈ میں آپ نہیں نکلوائیں گے تو آپ کے لیے تو مصیبت ہوگی ساتھ میں آپ کو جو ڈاکٹر جو آپ کو ٹریک کر رہا ہے اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ آپشنز لیمیٹیڈ ہوں گی آپ لازمی میک شور کریں کہ اگر خودانا خاص طور پر ایک دیجی سٹینڈ آپ کے اندر موجود ہے تو ایک لیمیٹیڈ پیریڈ کے بعد اسے لازمی نکلوائیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک کریں سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ